الرجال قوامون علی النسائی بما فضل اللہ بعدہم علی بعض و بما انفقوا من اموالہم تو قوام اللہ نے مرد کو کیوں بنایا عورت کو کیوں نہیں بنایا اور یہاں مرد کو بنائے جانے کی جو دو وجوہات بتائی گئی وہ کون کون سی ہیں مہر سب سے پہلے تو مہر دیتا ہے تو نان نفقہ وغیرہ یعنی جو قربانی دیتا ہے اس کو سلا بھی ملتا ہے اور جو صلاحیت رکھتا ہے یعنی دو چیزیں ہیں یہاں کیونکہ آگے ایک آیت میں آئے گا مردوں کے لئے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے تو وہ جو درجہ ہے وہ بھی یہاں قوام کے ساتھ ہی بلا کر اگر سمجھ لیں بات تو وہاں اور آسانی ہو جائے گی کہ درجہ حاصل کرنے کے لئے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات ہیں اب وہ درجات کیوں ہیں اس لئے کہ انہوں نے علم کے حصول میں اپنا مان لگایا اپنی قوت لگائی اپنی صلاحیت لگائی اور بزاہ وقت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے وہ ایک ذہنی وحبی فضیلت بھی دی کہ منٹلی اللہ نے ان کو وہ سب کچھ حاصل کرنے کے کیپیبل بنایا یعنی دو چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ایک کہ اللہ کی طرف سے وحبی صلاحیت وحبی کا مطلب ہے عطا بخشش ہے اللہ کی جیسے پیچھے فرمانا ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل امران علی العالمین صورت علی عمران میں آتا ہے اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو آل امران کو جہان والوں پر حضرت مریم کو اللہ تعالی نے کیا فرمائے یا مریم ان اللہ استفا کی وطہرہ کی و استفا کی علی نساء العالمین اللہ نے ان کو چن لیا ہم میں سے کوئی عورت حضرت مریم ہو نہیں سکتی یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے تو اس میں یہ کہا کہ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِي بَعْزَهُمَا لَا بَعْز یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے ہم اس میں نہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ناراضگی اور ناشکوہ کہ وہ جو چاہے کرے اس کی اپنی مخلوق ہے مثلا آپ کے پاس دس جوڑے ہیں کپڑے کے اور اس میں سے آپ کسی خاص موقع پر پہننے کے لیے ایک چن لیتے ہیں کہ یہ پہنو گی آج تو اب اس پر کیا جو باقی نہیں چنے گئے ان کو ناراضگی ہونی چاہیے نیچے آپ ان سب کو پہن لیں اور جس کو آپ نے چن لیا اس اسوے نمبر کے اوپر سب کے اس کو پہن لیں یہ ہو سکتا ہے possible نہیں کہ ممکن ہے نماز پڑھانے کے لیے ایک ہی امام بن سکتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے ایک مقتدی اور باقی سب امام تو یہ اللہ تعالی نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک ترتیب قائم رکھی کہ بعض چیزوں کے لیے بعض لوگوں کو چن لیا اور ان کو پھر اس طرح کی صلاحیتیں بھی عطا کر دیں اسی طرح مرد اور عورت میں سے مرد کو چن لیا کس کام کے لیے محافظ مدبر قیم قوام بنانے کے لیے اور اس کے لیے اسے خود صلاحیت بھی دی جیسے جسمانی قوت زیادہ دی کرج دی بہادری دی اور دوسری طرح عورت کو ماں بننے کے لیے چن لیا اور اس کے لیے اسے صلاحیت بھی دی اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بساوقات عورت مردوں والے سب کام کر لیتی لیکن کوئی مرد ماں نہیں بن سکتا تو عورت کو بھی چن لیا لیکن کسی اور کام کے لیے چن لیا تو گھر کے ایک سیٹ اپ کے لیے مرد کو قوام کی حیثیت میں چن لیا یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے اگر ہم اس فیصلے کے خلاف جائیں گے اپنا نقصان کریں گے مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا مرد کو ہم اس فیصلے پہ راضی نہیں ہم قوام بننا چاہتے ہیں ٹھیکن لائیے نکالیے مہر دیں میاں کو اسے گھر میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیں اور آپ نکل جائیں کام کرنے کو اور ساتھ بچے بھی پیدا کریں ان کی بھی تعلیم و تربیت کریں اور خوش ہوں نہیں یہ اللہ کے فطرت کا ایک فیصلہ نا ہم رات کو اگر دن بنانے پہ تل جائیں کیا کریں گے لڑ مریں گے اپنے آپ سے رات رات ہی رہے گی دن نہیں بن سکتا اللہ نے رات کو اپنی جگہ چن لیا دن کو تو اگر کوئی عورت مرد بننے کے شوق میں اپنی نسوانیت کو ختم کرتی ہے اپنی نسوانیت کو ضائع کرتی ہے تو وہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کرتی ہے کبھی بھی مرد بننے کے شوق میں مبتلا نہ ہو اور مرد بننے کی خواہش نہ کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیزیکلی عورت بنایا ہے ایسا ہے کہ ایک کتاب ہے من د ان نون اس کتاب کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ایلکس کیرل یہ خاتون ہے مرد مجھے نام سے نہیں معلوم ہو رہا ایلکس کس کا مردوں کا نام ہوتا ہے عورتوں جی جس معاشرے میں استعمال ہے تو مرد کا نام بہرحال اب یہ ہے کہ اس شخص کو نوبل پرائز ملا تھا ایلکس کیرل کو اور اس کی کتاب کی وجہ سے ملا جو ہے من د ان نون یعنی انسان ان نون یعنی جس کے بارے میں انسان بہت کچھ جانتا ہی نہیں اس نے عورت اور مرد کے درمیان جو تحقیق کی اور جس نتیجے پہ وہ پہنچا وہ کہتا ہے اصل ٹیکسٹ انگلیش میں بھی موجود ہے میرے پاس لیکن یہاں اردو ترجمہ بتاتی ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے وہ لکھتا ہے مرد اور عورت کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے وہ محض جنسی آزا کی خاص شکل رحم کی موجودگی حمل یا طریقہ تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے وہ اس سے زیادہ بنیادی نویت کے ہیں وہ خود نصیجوں کی بناوٹ سے پیدا ہوتے ہیں انسان کی جو نصیجوں ٹیشیوز ٹیشیوز کی بناوٹ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی مرد اور عورت کی ٹیشیوز کی بناوٹ فرق ہے اور پورے نظام جسمانی میں خصوصی کیمیائی مادے یعنی کیمیکل مادے کے سرائت کرنے سے ہوتے ہیں جو کہ خصیت الرحم سے نکلتے ہیں یعنی عورت کے جو سنفی آزا ہیں ان کے اندر سے ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں ان بنیادی حقیقتوں سے بے خبری نے ترقی نصوہ کے حامیوں کو اس عقیدے تک پہنچایا کہ دونوں سنفوں کے لیے ایک طرح کی تعلیم ایک طرح کے اختیارات ایک طرح کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے یعنی جو عورتوں کی آزادی کے قائل تھے انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق مٹا دینا چاہیے اور کس طرح مٹائیں ایک طرح کی ایڈوکیشن دے کر بے اعتبار حقیقت عورت نہایت گہرے طور پر مرد سے مختلف ہے یعنی عورت صرف اپنی جسمانی شیپ کے اعتبار سے نہیں بلکہ بناوٹ کے اعتبار سے بھی مختلف ہے عورت کے جسم کے ہر خلیہ میں زنانہ پن کا اثر موجود ہوتا ہے یعنی ہر جو سل ہے عورت کا وہ اپنی سٹرکچر میں مختلف ہے مرد سے اور اس کے اندر اس کا اثر موجود ہے عورت ہونا یہی بات اس کے آزا کے بارے میں بھی درست ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے آسابی نظام کے بارے میں عزویاتی قوانین بھی اتنے ہی اٹل ہیں جتنے کہ فلکیاتی قوانین اٹل ہیں یعنی جیسے باہر کی فیزیکل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قوانین مختلف ہیں اسی طرح جسم کے اندر بھی مختلف ہیں ان کو انسانی خواہشوں سے بدلہ نہیں جا سکتا ہم مجبور ہے کہ ان کو اسی طرح مانے جیسے کہ وہ ششنا کریں تہذیب کی ترقی میں ان کا حصہ اس سے زیادہ ہے جتنا کہ مردوں کا ہے یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ انسانی ترقی میں ان کا حصہ کم ہے بلکہ مردوں سے بھی زیادہ ہے انہیں اپنے مخصوص عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دماغ سے اور اپنے ساری سوچ سے اپنی فطرت کے خلاف کام لیتی ہیں جسمانی طور پر اللہ نے انہیں عورت بنایا لیکن وہ سوچتی مردوں کی طرح مرد بن کر رہنا چاہتی ہیں تو ایسی سے اللہ تعالی نے دونوں کا جو دارے کار ہے وہ مختلف رکھا ہے ایک اور بات یہاں پر بتاؤں گی کہ امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک اُبھر رہی ہے جس کو ومن مومنٹ سیکنڈ کہا جاتا ہے اس کے علم برداروں کے دعوے کے مطابق یہ قدیم تحریک نصوہ ہی کی زیادہ وسط ہے مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اطراف ہے کہ قدیم تحریک نصوہ یعنی پہلی جو ومن مومنٹ تھی ایک غیر حقیقی تحریک تھی اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے امریکی مہنامہ سپان سپی اے جولائی 1989 میں اس تحریک کا ایک تعارف شائع ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدھالی کا شکار ہے کام کرنے والی عورتوں کی دو تہائی تعداد تھرٹین تھاؤزن ڈالر سالانہ سے کم کماتی ہے تو تھرڈ جو ورکنگ مومن ہیں ان کی کمائی کا ریشو کیا ہے تھرٹین تھاؤزن ڈالر سالانہ سے کم کماتی ہے جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے حمل بچوں کی نگداش اور دوسرے عورتوں کے مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے واضح ہو کہ امریکہ میں 25 سے 45 سال کے درمیان کی عورتوں کی ستر فیصد تعداد دفتن اور کارخانوں میں کام کرتی ہے مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے یعنی چیف لیبر ہے بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں تحریک نصوہ اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں عورتوں کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں کی طرح اپنی زندگی تعمیر کر لیں گی یعنی پہلا جو تھا ایک جذباتی نعرہ یہ تھا اب عورتوں کو مکمل آزادی مل گئی مردوں جیسے مواقع مل گئے مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ پروٹیکشن کی ضرورت ہے صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تحریک نصوہ دوم کی خاتون لیڈر تار ویلم تی اے ڈبل آر ہے وی ای 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 یٹار ذہلم بولنے اس کو اس نے کہا کہ یہ بات باضح ہے کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستے ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہے مغربی عورت نے پہلے برابری کا حق مانگا اس کو برابری کا حق مل گیا اب اس کو معلوم ہوا کہ صرف برابری کا حق کافی نہیں اس کو اس کے ساتھ مزید سپورٹ چاہیے وہ گھریلو قوام کو اپنا قوام بنانے پہ راضی نہ ہوئی نتیجتا وہ حکومت کو اپنا قوام بنانا چاہتی ہے کہ جو اسے پروٹیکٹ کرے قوام کا معنی نہ محافظ اللہ نے ہر گھر میں ایک محافظ رکھ دیا اس نے کہ نہیں ہم اس اپنے سے بڑا نہیں مانتے برابر مانیں گے وہ برابر ہو گیا اب یہ ہے کہ پھر بھی وہ کمزور ہے یعنی جسمانی اعتبار سے نتیجتا وہ حکومت کو اپنا قوام بنانا چاہتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کرے ایک اور امریکی خاتون لنڈا برٹن اس نے اپنے خاندانی تجربات پر ایک کتاب لکھ کر شائع کی ہے جس کا نام ہے جس کا اردو ترجمہ ہے تمہارے جیسی ایک تیز عورت گھر پر رہ کر کیا کام کرتی ہے مسکورہ خاتون کی کہانی کا خلاصہ ان کے لفظوں میں یہ ہے کہ میرا گھر پر کام کرنے کا مجھے اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی یہاں تک کہ میرے لئے معاشی مسائل پیدا ہوگئے کیونکہ باپ تو عموماً ہوتا نہیں یا کہیں بھاگ چکا ہوتا ہے اس لئے عورت خود ہی اپنے بچے کو سپورٹ کرنا ہوتا اور میں نے دوبارہ باہر کام کرنا شروع کر دیا میں اپنے بچے کے لئے شام کا وقت اور ہفتے کی چھوٹی کا دن دے سکتی تھی مگر وہ کافی نہ تھا اب میں نے اس کے لئے تحفظ اتفال کا ایک ادارہ تلاش کیا مگر ایک مہینے کے بعد اس کو ناقص سمجھ کر مجھے چھوڑ دینا پڑا میں ملازمت ترک کر کے دوبارہ گھر پر رہنے لگی تاکہ بچے کی دیکھ بھال کر سکوں میں دو سال تک کسی زیادہ بہتر ادارے کی تلاش میں رہی یہاں تک کہ میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو گیا میں نے دوبارہ ایک ملازمت کر لی اور اپنے دونوں بچوں کو گھرے لو قسم میں نے پایا کہ آپ خواہ کتنا ہی قائدہ قانون بنائیں کتنا ہی زیادہ رقم خرچ کریں مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کی محبت دوسرے کے لیے خریدی جا سکے یعنی بچے کو اگر کیر مل رہی ہے تو محبت نہیں مل رہی میں ایک ایسا شخص چاہتی تھی جو نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہو جو مستعد اور کسی قدر پر مزاہ ہو ایک زندہ شخص جو میرے بچوں کی تخلیقیت کریٹیوٹی کو بڑھائے وہ ان کو تفریح کے لیے باہر بھی لے جائے وہ ان کے تمام چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے سکے وہ ان کو میٹھی نین سلائے آہستہ آہستہ اور تکلیف دے طور پر میں اس حیرت ناک واقفیت تک پہنچی کہ جس شخصیت کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میری اپنی ناک کے نیچے موجود ہے یعنی میں خود یہ ہے وہ کام جو میرے جیسی تیز زورت اپنے گھر کے اندر کر رہی ہے یعنی ایک سمارٹ خاتون جو ہے جسے کہا جاتا ہے تم گھر میں کیا کر رہی ہو یہ ہے وہ کام جو وہ سمارٹ گھر میں کر رہی ہے پھر اسی طرح امریکی خواتین جنگ میں جو شریک ہوئی اسی طرح رشین بھی تو ان کے بھی تجربات جو ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں دوسری عالمی جنگ 1941 چھڑی تو روسی حکومت نے اپنے شہریوں سے جذباتی اپیلیں کی اور مادر وطن مدر لینڈ کو بچاؤ کا نعرہ دیا اس سے متاثر ہو کر روسی نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے ان میں آٹھ لاکھ عورتیں بھی تھی جن کی عمر پندرہ سولہ سال کے درمیان تھی یعنی وہ جذباتی اپیل پر وہ بھی ساتھ شامل ہو گئی فوج میں پھر کیا ہوا کہ اس میں ایک خاتون مسننف نے چار سال تحقیق کی ایک سو شہروں کا سفر کیا اور دو سو شریک ہونے والی عورتوں کا انٹریو لیا یعنی جن عورتوں نے مردوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا ان پہ کیا گزری یا ان کے کیا ایکسپیرینس ہے یہ کتاب مسکورہ عورتوں کے بارے میں بہت سبق کاموز معلومات پیش کرتی ہے مثلا کتاب میں بتایا گیا کہ جنگ کے بعد اکثر عورتوں نے اس حقیقت کو چھپانا شروع کر دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئی تھی یعنی اس پر شرمندہ تھی ہم نے چاہا کہ دوبارہ عام لڑکیوں کی طرح ہو جائیں شادی کے قابل لڑکیاں یعنی جو ان پہ گزرا ان کے لئے بہت شرمناک تھا اور اسے وہ چھپانا چاہتی تھی کتاب کی مسننف جنگ میں شریک ہونے والی ایک تعلیم یافتہ خاتون سے ملی جن کا نام زیرا سفر مونا ڈوڈا یہ ان کے نام بہت مشکل سے ہیں انہوں نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات کتاب کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ وہ یقین رکھتی ہیں کہ جنگ میں عورتوں کا رد عمل مکمل طور پر مردوں سے مختلف تھا مردوں کا فیصلہ کسی تجربے کے بارے میں زیادہ وقتی اور مبنی برحقیقت ہوتا جبکہ عورتیں بہت زیادہ جذباتی انداز میں اپنا رد عمل ظاہر کرتی یعنی ظاہر کہ کسی کی موت ہو تو شیخ پکار اور شور ہنگامہ موجودہ زمانے میں عورتوں کی فطرت اور ان کی پدائشی صلاحیت کے بارے میں کسر سے تحقیب کی گئی ہے اور عورتوں کی سن کو خالص سائنسی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل واقع ہوئی ہے اور اس کو ایسے فیلڈ میں کام نہیں کرنے چاہیے کہ جہاں وہ تھنڈے ذہن کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو پھر اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ جو خاتون جس نے جنگ کے بارے میں تحقیقات کی ہیں اس کی کتاب کا نام جو ہے وارز ان وومنلی فیس پروگرس پبلشرز ماسکو کی چھپی ہوئی ہے خاتون کا نام ہے سپیلنگ بول دیتی ہوں اس ڈاٹ اے ال ای ایکس آئی وائ ای آر آئی سی ایچ تو یہ جو بما فضل اللہ بھی باز ملا باز ہے اس میں بھی یہ چیز آجاتی ہے کہ مرد کو جو اللہ نے قوت دی ہے وہ گھر کے نظام کو چلانے کے لئے بھی اور میدان جنگ اور دوسرے بہت سے ایسے مواقع جہاں پر عورت صحیح طور پر اپنا رول ادا نہیں کر سکتی اور دوسری وجہ کیا بتائی کہ وہ بمان فقو من ام وال ہم کہ وہ مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں کون مرد حضرات سیکریفائز قربانی تو کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لئے دو بنیادی خصوصیات کا پتہ چل رہا ہے اب یہ تو ایک خاندانی سیٹ اپ کے لئے نا ویسے بھی اس سے ہمیں عام روز مرد زندگی کے لئے بھی سبق سیکھنا نمبر ایک اہلیت کہ جب تک آپ اہل نہیں اس وقت تک آپ کی خواہشات اور تمنا ہیں کتنی ہی انچی کیوں نہ ہوں آپ وہ کام نہیں کر سکتے نمبر ایک صلاحیت اہلیت اور نمبر دو قربانی صلاحیت کے ساتھ جب تک آپ کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہو جو اللہ نے آپ یا بے لوس طریقے سے نہ دے سکتے ہوں بغیر احسان جتائے اسے نہ آگے پہنچا سکتے ہوں تو اس وقت تک آپ یہ کام کر نہیں سکتے کہتے صلاحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ تو یہ بھی قربانی کی ایک شکل ہے دانہ خاک میں مل کر گلو گل زار ہوتا اپنا وجود کھو دیتا ہے پھر جا کر وہ پھل پھول لاتا ہے تو جب تک قربانی کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک کوئی بڑا کام کیا نہیں جا سکتا دوسری طرف عورت کا رول کیا بتا گیا فَسَّالِحَاتُ قَانِتَات نیک عورتیں تابدار پرمبردار اور قنوط کا کیا مانا ہے دوام اطاعت یہ نہیں کہ موڈ کی اطاعت جب دل چاہا بات مان لی اور جب دل نہ چاہا نہ مان لی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی عقل سمج اور کوئی بات استعمال نہ کرے اور صرف ایک اندھے بہرے گنگے انسان کی طرح دوسرے کے اشارے پر کام کرے اس میں پھر وہ بات ساتھی آجاتی ہے کہ اطاعت معروف میں ہوتی ہے معروف کا معنی ہے جو اقلن اور شرم درست ہو اور دوسری طرف اطاعت کے لیے دوسری شرط کیا ہوتی ہے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں کہا خالق کی نافرمانی میں جہاں اللہ تعالی کی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ صالحات اللہ کی پسندیدہ بندیاں کون ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اللہ کی ہوں گی تو صالحات کہلائیں گی اور پھر اللہ کے حکم سے شہروں کی حافظات دوسری اہم خصوصیت حفاظت کرنے والیاں کس چیز کی حفاظت لِلْغَيْبِ غیب کی یعنی غیب کے ساتھ کیا مراد ہے شوہر کی غیر موجودگی میں غیبانہ طور پر دو چیزوں کی حفاظت مال کی عزت و عصمت کی شوہر کے رازوں کی بِمَا حَفِظَ اللَّهِ بَوَجَهْ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی کس کی ان کے حقوق کی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی اور اسی طرح جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ایک طرح سے وہ سب چیزیں یہاں شامل ہیں شوہر اور والدین سے حق لے کر دیئے حفظ اللہ یہ حقوق اللہ نے دلوائے ورنہ عورت اگر جسمانی اعتبار سے کمزور تھی تو اس کو دبالیا جاتا اور جہاں اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا وہاں عورت کو حق مل سکتا ہی نہیں نہ والدین سے اور نہ ہی شوہر سے اور نہ ہی معاشرے سے پھر باقی حصوں میں بھی وَاللَّهِ تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ اور وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی کا تمہیں در ہو خطرہ ہو نشوز کیا ہے نشازہ کس کو کہتے ہیں نون شینزے نشوز کا لفظی ماناتا اوپر کو اٹھنا کیسے اٹھاتے ہیں ہم اس کو بددماغی کرنا نافرمانی کرنا تکبر کرنا سرکشی کرنا شوہر کے مقابلے میں بدزبانی کرنا شوہر کی بات نہ ماننا اس کی بیزتی کرنا اس کے خاص حق کو دینے سے انکار کرنا یہ سب چیزیں نشوز میں آ جاتی ہیں شوہر کے خاص حق کی بات کو سمجھ رہی ہے اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے یعنی ایک تو اس کے عام حق ہے لیکن ایک اس کا خاص حق ہے جو اسی کا ہے کسی اور کا نہیں تو جو اس حق سے انکار کرے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس عورت پر پرشتے بھی لانت کرتے رہتے ہیں جو جان بوچ کر بغیر کسی عذر اور وجہ کے کوئی شوہر کو حق نہیں دیتی تو یہ نشوز میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک شخص نے شادی کی ہے اور اگر عورت اس کی کوئی بات ہی نہیں مانتی ہے اور اس کے ساتھ ضد تمیزی اور بد اخلاقی کا معاملہ کرتی ہے اور اس کو اس کا حق ہی نہیں دیتی کیونکہ اس مرد کے اندر وہ خواہش اللہ نے رکھی ہے اس مرد کی تخلیق اللہ نے ایسی کی ہے یعنی بعض وقت خواتین جو ہے اس بات کو بہت برا مناتی ہے کیوں ہم کیوں ہر وقت اس کی بات مانیں یعنی وہ ایسی ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے یا بعض وقت ایسے برے کونسپس بچیوں کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ شوہر کا ایسا کوئی مطالبہ کرنا ایک انہیں ظلم نظر آتا ہے تو یہاں بھی آپ یاد رکھیں کہ شوہر کی جو جسمانی تخلیق ہے وہ بھی اللہ نے کی اور اس کے اندر یہ جو جذبات رکھے وہ بھی اللہ نے رکھے یعنی جس طرح کسی انسان کے اندر بھوک پیاس ہے اسی طرح اس چیز کے بھی ایک طلب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے اندر اور اس کا یہ مطالبہ جو ہے کہ ظالمانہ مطالبہ نہیں ہے اور اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے اور پھر اس کا حق اسے نہ دینا اور عورت کا کسی اور مرد کی طرف مائل ہو جانا یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے واللہ تی تخافون نشوزہن تو جو عورتیں گھر کے نظام کو اپنی سرکشی بددماغی تکبر اور بداخلاقی کی وجہ سے بگاڑنے کی کوشش کریں تو پھر اس کے اصلاح بڑی ضروری ہے اور وہ اصلاح کیا فائزوہن پہلے کہ انہیں سمجھایا جائے اور سمجھانے کبھی میں نے بتایا تھا کہ وعظ میں کیا چیزیں آتی ہیں اللہ کا خوف دلانا تلقین کرنا نربی سے بات کرنا وہ سب چیزیں وحج روح ہونا دوسرے نمبر پر اگر سمجھتی نہیں تو پھر شوہر جا بے رخی اختیار کر لے بات چیت بند کر دے اور پھر اس کے لئے بھی کیا آتا ہے لا تحجر اللہ فی البعیت گھر سے نہ چلا جائے گھر میں ہی رہے یا اسی طرح عورت کو گھر سے نہ نکالے گھر میں ہی عورت رہے اور مرد بھی رہے لیکن اپنی بے رخی کے رویہ سے عورت کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ گھر کے زندگی کے لئے نقصان دے ہے تمہارا یہ رویہ اگر پھر وہ نہیں مانتی تو پھر کیا ہے ودربو ہننا تیسرے درجہ پر اور مارنا کیا ہے تو کھالو دھیڑنا نہیں کہا گیا بلکہ ایک مسواد کی طرح کسی بھی چیز سے یعنی مراد اس سے یہ کہ سختی تھوڑی سی فیزیکل یعنی کندھا پکڑ کے جنجوڑ دینا جیسے کسی شخص کو یعنی بساوقات آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے ایک بات کہتے ہیں دو تین کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہوش میں لانے کے لئے تھوڑا جنجوڑ دیتے ہیں اب آپ دیکھیں بدربو ہننا میں مرد کو اجازت دی گئی بہت سے لوگ کہتے ہیں عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی کہ اگر شوہر ایک مطالبہ اس کا پورا نہیں کر رہا یا بات نہیں مان رہا یا اس کی ضروریات نہیں مثلا مہر نہیں دے رہا یا اس کا نان نفقہ نہیں دیتا بعض مرد ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں کہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو اس موقع پر کیا عورت کو بھی حق پہنچتے ہیں کہ وہ بھی اس کا کندھا جنجوڑ دے کہ ایسا نو جنجوڑتے ہیں جنجوڑتے ہیں تو جوڑ اکھڑتے ہیں اس کے اپنے ہاتھ کا اور اگر لگائے گی تو زیادہ کھائے گی اس لئے عورت کو منع کر دیا گیا کہ وہ اس طریقے سے اپنا حق نہ لے اس کے لئے اگلا حصہ ہے فَإِنْ عَتَانَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں فَلَا تَبُوُ عَلَيْهِنَّا سَبِيلَ اچھا آپ یہاں پر دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے کہ یوں لگتا ہے کہ اسلام سارے حقوق مردوں کو دے رہا ہے اور عورتوں کو سمجھائیں اور عورتوں کے ساتھ بے روحی کریں اور عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دے رہا ہے یہ مرد کو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ عورت کو رہ راست پر لانے کی کوشش کریں جب عورت کے اندر بگاڑ آئے کیونکہ اگر عورت رہ راست پر نہیں آئے گی اور مرد کو اس میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہ دی جاتی تو پھر دوسرا رستہ کیا تھا کہ مرد جائے اور ایک اور شادی کر لیں یا اگر شادی نہیں کر سکتا تو کسی اور عورت سے دوستی کر لیں تو اس سے کتنا معاشرے میں بگاڑ پھیل سکتا ہے پھر اگر دونوں کے باہم تعلق میں کوئی بھی زیادتی کرتا ہے فرمایے ان اللہ کانا علیہن کبیرہ یاد رکھو اللہ تم سے بھی بڑا اور بلند ہے وہ تم سے نبٹ لے گا وَإِنْخِفْتُمْ شِخَاقَ بَيْنِهِمَا اب یہاں پر یہ کہ دونوں آپس میں تینی کر سکتے معاملہ اور ڈر ہے کہ تعلق ختم ہو جائے گا یہ شقاق جو ہے اختلاف ہے جو دشمنی کے حد کو پہنچ جائے شقاق شق سے ہے شاک گزرنے والی چیز ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے یعنی دونوں کے درمیان اتنی نفرت ہو گئی ہے اتنی سختی ہو گئی ہے ایک دوسرے کے لیے کہ آپس میں وہ کسی نتیجے میں پہنچتے نہیں اور بات شروع ہونے سے پہلے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک ازو ہننا ہی کرنا شروع کرتا ہے سمجھانے ہی لگتا ہے تو دوسری طرف سے کوئی سننے کو تیار ہی نہیں اور شدید قسم کا اختلاف ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں اور ویسے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ جب انسان جھگڑے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو ایک تو اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ اتنا منٹلی اور فیزیکلی ویک اپنے آپ کو فیل کرتا ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ تھکے بھی ہوتے ہیں تو کوئی آپ ڈسیئن لینے کے قابل نہیں ہوتے ہوتا نا ایسا تو لڑ لڑ کے دونوں کے اندر کسی فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی اس موقع پر پھر کیا حکم دیا گیا کہ اب کیا کرو دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر لو اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ ان کے درمیان معافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان حالات اچھے کر دے گا کیونکہ بعض وقت انسان جذبات میں آکے غصے کا اظہار کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد خود بھی پشتانے لگتا ہے پھر انسان خود سے شربندہ ہوتا اور کہتا ہے میں اب جا کے کیسے کہوں کوئی اور ہو جس کے ذریعے سے میسج بھیجوائے جائے اس موقع پر کہا کہ ٹھیک ہے اب اگر تم خود نہیں سالو کر سکتے تو کسی اور کے ذریعے حالات کو درست کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بشک اللہ تعالیٰ ہے علم والا خبر والا جس نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد خبیر میں تجربہ کار ہونے کا معنی بھی آتا ہے ماہر کا معنی یعنی باخبر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بس ایک ایسے صحیح ترجمہ ہوتا ہے جس میں اصل روح نہیں آتی خبیر میں مہارت کی باتی بہت ہی زبردست ماہر ہے وہ ان سارے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے جیسے کسی بھی بیماری کی شکل میں آپ کس سے توجہ کرتے ہیں تجربہ کار سے اور اچھا پڑھا لکھا جاننے والا فرمایا کہ جس نے یہ ریمیڈی سجیسٹ کی ہے وہ کوئی ایسا سا نہیں کہ جسے کسی ایک سے دشمنی ہوکہ عورتوں سے دشمنی تھی تو اس لیے ایسی ریمیڈی تجویز کی عورت بھی اسی کی تخلیق ہے اور مرد بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے لہذا اس کی بات مانو اس کی طرف توجہ کرو اس کی سنو اور اسی کی سمجھنے میں اور اسی کی مان لینے میں تمہارا بھلا ہے